آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دراکشہ رشتہ کے بارے میں دراکشہ رشتہ کیا ہے اس کے اندر پرمکک کی انگریڈینٹس کیا کیا ہوتے ہیں کون کون سے لوگوں میں آپ کے ڈاکٹر دورہ یہ آپ کو لکھ کے دیا جاتا ہے اس کو ڈاکٹر کس پرمان میں آپ کو لینے کو بولتے ہیں اس کو لینے کے بعد آپ کو کیا کیا سائی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے مارکٹ میں اس کی قیمت کتنی ہے کہاں سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کرنے تک ضرور دیکھیں نمشکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ونگٹے شیچ پجار اور میں ہوں ڈاکٹر ونگٹے شیچ پجار آئیے آج کی چرچہ کو شروع کرتے ہیں تو دیکھئے دراکشہ رشتہ جو ہوتا ہے یہ ایک کلاسیکل آئیرویدک میڈیسن ہے کلاسیکل آئیرویدک میڈیسن کیا ہوتا ہے جن میڈیسن کے بارے میں ہمارے آئیرویدک ٹیکسٹ بکس میں سمیتاؤں میں ان کا علیکھ ملتا ہے جو ہمارے آچارے دورا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کا ریفرنس ہم کو ملتا ہے اس لیے کلاسیکل آئیرویدک میڈیسن بولا جاتا ہے دیکھئے دراکشہ رشتہ جو ہے اس میں 5 سے 10 پرسنٹ سیلف جنریٹیڈ الیکوہل رہتا ہے سیلف جنریٹیڈ الکوہل مطلب جو میڈیسنز کو ایک ساتھ ملا کر فرمنٹیشن کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اس وقت جو الکوہل پروڈیوز ہوتا ہے اس کو سیلف جنریٹیڈ الکوہل بولا جاتا ہے تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کی انگریڈینٹس کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے گھٹک دروے ملائے جاتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے اس میں رہتا ہے دراکشا جو کی گریپس ہے انگور ہوتا ہے اور اس میں رہتا ہے گھڑا مطلب جیگری اور اس میں وارٹر ڈکوکشن کے لیے ملائے جاتا ہے اس میں الائچی دال چینی کالی میرچ پپڑی وائی ویڈنگا ناغکیسرہ پریانگو داتکی اور داتکی کے فلاور ملائے جاتے ہیں داتکی کے فول ملائے جاتے ہیں تو یہ سب اس کے اندر کی انگریڈینٹس ہوتے ہیں تو آئیے اب ہم بات کریں گے کون کون سی کنڈیشنز میں آپ کو ڈاکٹر دورے آپ کو لکھے دیا جاتا ہے اس کو لینے سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے تو دیکھئے سب سے پہلے یہ آپ کے ایمینوٹی لیول کو بڑھانے کا کام کرتا ہے آپ کی روگ پرتی رودک شمتہ کو بڑھاتا ہے جن لوگوں کا ڈائیزیشن ویک ہوتا ہے ان کو ڈائیزیشن اچھا کر کے دیتا ہے پاچن تنتر اچھا کر کے دیتا ہے اور یہ بہت سارے ریسپریٹری ڈیسورڈرز آپ کی جو سواس کو شمندیت روگ رہتے ہیں ان میں بھی دیا جاتا ہے جیسے کی آستما برانکائٹیز سی او پی ڈی کوف کولڈ سور تھروٹ یا پھر کان میں کچھ درد ہو رہا ہے کان میں رکھتشرا ہو رہا ہے ایسی کنڈیشنز میں بھی دیا جاتا ہے اور یہ سردرد کے لیے بھی دیا جاتا ہے اور یہ آپ کی جو کارڈیاک فنکشن رہتا ہے اس کو ایمپروو کرنے کا کام کرتا ہے اور یہ اینوریکسیا نروسہ میں دیا جاتا ہے مطلب بہت زیادہ بھوک لگنا کسی کو بہت کم بھوک نگلا تو یہ بھی ایک طریقے کا بیماری ہوتا ہے بہت زیادہ کھانا یا پھر بہت کم کھانا تو ایسی کنڈیشنز کو بھی ٹیٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اور یہ بہت سارے توچہ روگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے جیسے کی خجلی ہونا کوئی بھی ایلرجی کنڈیشن ہونا یا پھر ایگزیما ہو گیا سوری ایسیس ہو گیا سکیبیز ہو گیا یا پھر آپ کے چہرے پر پنک 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 پلس وغیرہ ہو گئے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے اور یہ آئی بی ایس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی دیا جاتا ہے جس کو آئی روید میں گرہنی بولتے ہیں تو آئی بی ایس میں کیا ہوتا ہے دیکھئے لکشن آپ کا پیٹ درد ہونا پیٹ میں زیادہ گیاس بننا کھانا کھانے کا مننا کرنا کھانا کھاتے ہیں تو ایک دم سے سانڈاز جانا یا پھر تینچار دن سانڈاز ہی نہ آنا پیٹ میں مروڑے اٹھنا یہ سب لکشنہ رہتے ہیں آئی بی ایس میں تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو آئی اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کون سے ڈوسیج میں آپ کو لینا چاہیے کس پرمان میں جنرلی ڈاکٹر آپ کو لینے کو بولتے ہیں تو دیکھئے یہاں میں اڈلٹ ڈوسیج کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جن کی آئیو اٹھرا برس سے اوپر ہے چاہے وہ پروش ہو یا مہیلا ہوں تو ان کو دیکھئے جنرلی اس کو دس سے بیس ایمیل درکشہ رشتہ کو اس کے سمہ پرمان دس سے بیس ایمیل آپ کو گنگونا پانی اس کے ساتھ ملا لینا ہے کھانا کھانے کے بعد لینا ہے دن میں دو بار اس کو لینا ہے مطلب صوبے ایک ٹائم کھانا کھانے کے بعد رات کو ایک ٹائم کھانا کھانے کے بعد آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کتنے دن تک اس کو لینا ہے تو دیکھئے وہ ڈپینڈ کرتا ہے جب ڈاکٹر آپ کو کلینیکل ایگزامین کرتے ہیں کونسی کنڈیشن کے لیے وہ آپ کو یہ لکھے دے رہے ہیں تو آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز پہ جاتا ہے تو وہ جیسا بولتے ہیں اسے صاف سے آپ اس کو لے سکتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ڈیفیکٹس کے بارے میں تو دیکھئے یہاں آپ نے اس کو زیادہ پرمان میں لے لیا تو یہ آپ کے چھاتی میں جلن کرنا آپ کو اگیاسٹک ایریٹیشن دینا اور آپ کے موں میں چھالے بھی ہو سکتے ہیں تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کانٹرائنڈکیشن کے بارے میں کہ کن لوگوں کو اس کا سیون نہیں کرنا چاہیے دیکھئے جو بھی ڈائیبیٹک پیشنٹ ہے مدھومیہ کے پیشنٹ ہے ان کو یہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس میں گھڑا جیگری ہوتا ہے آئیے اور جو پریگنٹ لیڈیز ہیں اور جو لیکٹیٹنگ مدرز ہیں ان کو اپنے گائیڈ ڈاکٹر کے سپرویزن میں ہی اس کو لینا چاہیے تو ڈاکٹر اگر بول رہے ہیں آپ کو لینے کے لیے تو آپ لے سکتے ہیں نہیں تو آپ کو نہیں لینا ہے آئیے بات کرتے ہیں اس کے مولے کے بارے میں کہ کتنے میں آپ کو پڑھنے والا ہے تو دیکھئے یہ مارکٹ میں آپ کو دو سو دس روپے میں چار سو پچاس ایمیل کا بیت دینات کمپنی کا دراغشہ رشتہ مل جاتا ہے جیسے کی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے یہ ایک کلاسیکل آئیورویدک میڈیسن ہے تو بہت ساری آئیورویدک فارماسوٹیکل کمپنی اس کو بناتی ہیں آپ کو انسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں سب میں سیم انگریڈینٹ ہوتے ہیں سیم ایکشن ہوتا ہے لیکن جو ریٹ ہے وہ زیادہ یا پھر کم ہو سکتا ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایویلیبلیٹی کے بارے میں تو دیکھیں اگر آپ کے پاس آپ کے ڈاکٹر دوارہ لکھا گیا پریسکرپشن ہے تو آپ اس کو آپ کے نزیے کی آئیورویدک میڈیکل سٹور یا پھر آئیورویدک فارماسی میں بہت آسانی سے پاس سکتے ہیں تو آشاء کرتا ہوں درکشہ رشتہ کے بارے میں جتنی جانکاریں میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آگئی ہوں گی یدی آپ آگے بھی اسی طرح کے میڈیکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے وہ جو لال بٹن آپ کو دکھ رہا اس کو دبا دیجئے اگر اس کو آپ دبا دیتے ہیں تو ہمارے آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد سے جلد پہنچ جائیں گی یدی یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن دبائیے اور اس ویڈیو کو جزا جزا شیئر کیجئے جیدی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو ہمارے کمنٹ شکشن میں کمنٹ کیجئے میں اس کا اتر دینے کا پریتن کروں گا تو جیسا کہ میں ہر بار بولتا ہوں کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے کانسلٹیشن کے بغیر نہیں لینی ہے میڈیسن سمیشہ ڈاکٹر کے سپرویزن میں ہی لینی ہے یہ ویڈیو انفرمیشن کے لیے بنائی گئی ہے تو ملیں گے آپ سب اسے اگلے ویڈیو میں کچھ نئے وشیوں کے ساتھ till then take care धन्यवाद